ہلو فرنڈز میں ڈاکٹر کوزیلی آپ کا سوگت کرتی ہوں استقبال کرتی ہوں آپ کے ہی چینل پر کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے چینل کا موقف ہے دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں فیپڑے یا چھاتی یا گیلے میں سالوں سے جمع ہوا کف بلگم طورت آپ کیسے باہر نکالیں اور وہ دوبارہ بھی نہ ہو کف کا علاج دوستو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس ریمیڈی کو یوز کر کے آپ کا کف بلکل ٹھیک ہو جائے گا لیکن دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک پر شیئر کریں کمینٹ کریں کیونکہ ہلتی ہو سوست ہونے والی جانکاری آپ کو جلدی سے جلدی ملے اور آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گا نیچ چینل کلار کا سبسکرائب بٹن ہے بیل نوٹفیکشن لائک بٹن تو دمائے ہمیشہ ہلتی رہیں تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں اگر آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے گلے میں کچھ جمع ہوا محسوس ہو رہا ہے انبھا ہو رہا ہے تو اسے گلے میں کف جمعہ کہتے ہیں گلے میں جمعہ ہوئے کف کا بلکرم کے نام سے جانا جاتا ہے گلے میں کف جمعہ ایک بڑی سمسیا ہے اکثر ہر ویکتی کو اپنا گلہ صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے گلے میں کف جمعہ ہونے کی پر مقلق چھڑوں میں ناگ پہنا بخار گلے میں بھاری پن و جلن یا کھجلی کا احساس ہے دوستو یہ استطیاں گلے میں ایک بیچینی پیدا کر دیتی ہیں یہ کوئی گمبیر سمسیاں نہیں لیکن لیکن یدی سمسیاں لمبے سمجھ تک بنی رہتی ہے تو پھر اس سے سانس سے جڑی کئی سمسیاں ہو سکتی ہیں دوستو دوسرے شبدوں میں کہیں تو کف یا بلغم شریر میں بننے والا ایک طرح کا ترل پرداد ہے جو فیپڑے یا نچلے شوصن تنتر دوارہ بنایا جاتا ہے یدی یہ سمانے سے ادھگ بنتا ہے تو یہ کسی روح کا سنکیت ہو سکتا گلے میں جمعہ بلغم یا کف میں وائرز بیکٹیریا یا مرت کوشکاؤں ہو سکتی ہیں زیادہ تر لوگوں کو یہ ایک آئی ستھائی سمسیاں ہوتی ہے حالانکہ کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک استھر سمسیاں بن جاتی ہے گلے میں جمع بلغم کو ہی کف کے نام سے جانا جاتا ہے جب ہمارے شریر میں زیادہ بلغم جمع ہو جاتا ہے تو یہ بہت عورت اتپن کرتا ہے میوکس، میمبران، شویسن، پرنالے کی رکشہ کرتی ہیں اور اس کو سہارہ دینے کے لیے کف بناتی ہیں یہ میمبران، مو، ناک، سائنس، گلہ، فپڑے میں ہوتی ہیں گلے کا کف جمع ہونے سے خاصی ہوتی ہے جو رات قسم میں بڑھ جاتی ہے کف سے گلے میں کچھ اٹکنے جیسا محسوس ہوتا ہے دوستو گلے میں کھجلی ہونا موں میں پتو آنا رات کے سمیں خاصی کا بڑھ جانا گلے میں درد ہونا بار بار خاصنا اور تھوکنا بار بار گلہ صاف کرنے کی عادت ہونا جی مچھلانا یہ سب دوستو گلے میں کف کے لگ چڑھیں دوستو ہم آپ کو بتائیں گے گلے میں کف بننے کے کارن کیا ہے کاؤزز کیا ہے دوستو سمائنے طور پر آس پاس کے واتہ ورڑ میں بدلاغ ہونے پر گلے میں بلغم کی سمسیہ اتپن ہوتی ہے گلے میں بلغم کیلئے سب سے پہلا کارن الرجی ہوتا ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں ایک سمانے سوست ویکتی کو سمانے ماترہ میں بلغم چاہیے ہوتا ہے لیکن زیادہ ماترہ میں یہی بلغم لوگوں کیلئے پریشانی کا کارن بنتا ہے گلے میں زیادہ بلغم ہونے کے کارن دوستو الرجی ناگ گلے فیپڑوں میں کسی پرکار کی جیلن پاچن سماندھی سمسیہ گرب نیرو دھگ اور بلڈ پریشر کی دوائیاں فیپڑی سماندھی روک جیسے نیمونیا ادھی سنکرمن کرونک ریسپریٹی سمسیہ جیسے سی او پی ڈی پریگننسی ادھیک مسالے دار بھوجن اس کے پر مقارن ہیں تو چلی دوستو چلتے ہیں کف کے علاج کی اور اس کے لئے آپ کو آپ کو ادھرک دوستو آپ کو ادھرک تکڑوں میں چاہیے اور تیج پتا دوستو تیج پتا چاہیے اور لاؤنگ پانس سے چھے لاؤنگیں چاہیے اور شہج چاہیے اور نیبو کا رض یہ سب سامگری انگریڈینٹس آپ کو چاہیے دوستو ادھرک کو تکڑوں میں کر لیں چھوٹی چھوٹی تکڑے کر لیں اور تیج پتے کو ہاتھوں سے مرود کے تھوڑا سا دھو لیں اس کے بعد لونگے لے لیں پانچ سے چھے ان سب سامگری کو کھٹا کرنے کے بعد پانی کو آدھے لیٹر پانی کو گرم کریں اس میں ادھرک کے تکڑے ڈالیں اور تیج پتے کو ذرا سا تھوڑا دھونے کے بعد اس میں پانی میں ڈال دیں دوستو تھوڑا سا گرم اُبال آنے پر جب کارے کا کلر بدل جائے تو آپ کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے دوستو تھنڈا ہونے کے بعد آپ کو اس میں چار چمچ شہد ڈالنا ہے دوستو شہد ملانے کے بعد آپ کو اسٹور کر کے رکھ لینا ہے اور اس کو آپ کو گرم پانی میں آدھا نیبو کا رس ملا کے آپ کو یہ دو چمچ یہ جو ریمیڈی ہے وہ ملا کے پینی ہے بچوں کو بھی دو چمچ دے سکتے ہو دوستو آپ کا ترند جو کف ہے پرانا سا پرانا دوستو ٹھیک ہو جائے گا اس ریمیڈی کے یوز سے تو دوستو یہ تھا ہمارا ویڈیو فی فری چھاتی گلے میں سالوں سے جب ہوا کف بلگم ترند دوبارہ نہیں ہوگا دوستو اس کے علاج کے ہم نے آپ کو ریمیڈی بتائی جس کا آپ گھ روپے بنا سکتے ہو اور آسانی سے یوز کر سکتے ہو دوستو اس سے آپ کے یہ بلگم کی سالوں پرانی پرابلم سولف ہو جائے گی دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ڈینکیو پور واشنگ